حضرت کا حکم ہے نا شریف کیلئے نا شریف اور موضوع ہے موضوع ہے موضوع ہے مدینہ پاک کہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اس مناسبت سرکار چند شیر میں پڑھ دیتا ہوں پھر منتبت پڑھ دوں گا لیکن وقت مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو گیا میں پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے شاید کہ دل سے خیال گمبت خزران جائے گا دل سے خیال گمبت خزران جائے گا دل سے خیال گمبت خزران جائے گا وہ لمحہ حاضری کبل آیا نا جائے گا وہ لمحہ حاضری کبول آیا نا جائے گا دل سے خیال نظرِ کرم حضور کی ہوگی نجب تلق نظرِ کرم حضور کی ہوگی نجب تلق سویا ہوا نصیب جگایا نجائے گا سویا ہوا نصیب جگایا نجائے گا میں ہوں درِ رسول کا ادنا سا ایک غلام اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نجائے گا اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نجائے گا ہوا تین سے ہوا تین سے پھر چوتھے سر کی ماجرہ تھی اور پڑا ہوں پانچ ماں سے پانچ ماں سے وہ شاہر کہتا ہے کہ یہ پانچ ماں سر کیوں ہوتا ہے پانچ ماں سر کیوں ہوتا ہے سیدھی سیدھی نات ہونی چاہیے نات ہے تو حضوری کا ذکر ہونا چاہیے یہ پانچ ماں سے پانچ ماں سے پانچا تن کا ذکر ابھی بھائی عابد خیال ماشاءاللہ پانچا تنی پانچا تنی کر رہے تھے یہ تو محفل نات ہے یہ محفل نات ہے اس میں علی علی اور حسین حسین کیوں ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے کیوں آتا ہے پانچ ماں سے کہتا ہے شاہر کہا کہ آلِ نبی کا اس لیے دیتا ہوں باسطہ آلِ نبی 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 اس لیے دیتا ہوں باسطہ کہ جزئین کے مصطفی کو منایا نہ جائے گا جزئین کے مصطفی کو منایا نہ جائے گا جزئین کے مصطفی کو منایا نہ جائے گا کیا 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 نہیں دیا مجھے آلِ رسول نے کیا کیا نہیں دیا مجھے آلِ رسول نے جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا تسلسل ہے تسلسل ہے پانچویں شید کا کہتا ہے شاہ کہ جاں یہ آخری اس کلم کا آخری شید ہے تسلسل پانچویں شید کا کہ جاں دیکھے بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا کہ غیروں کے آگے سر یہ جھکا یا نہ جائے گا غیروں کے آگے سر یہ جھکا یا نہ جائے گا غیروں کے آگے سر یہ جھکا یا نہ جائے گا دل سے خیالِ غمبتِ خضرہ نہ جائے گا نہ جائے گا آخر میں آخر میں بس یہ آخری کلام ہے اور حضرت تحق میں موصول ہوا ہے کہ عرفانہ کلام پڑھنا ہے منقبت میں نے ناتوں میں الحمدللہ ہر پانچویں شید منقبت کا تھا وہ میں نے پیش کر دی تو اب آخر میں عرفانہ کلام حضرت تحق میں ہے بیدم شاہ صباح کی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام کہا جا رہا ہے کہ منقبت میں تو پڑھنی ہے اب سرکھا میں کیا کروں وقت زیادہ ہو گیا ہے تو سن لیجئے پڑھ دیتا ہوں پڑھ دیتا ہوں میں اس کے لئے پسدیل